اسلام علیکم یہ جو ویڈیو ہے اس کے دو پارٹس ہوں گے اور اس ویڈیو میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کی مایکرو بائلجی کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو ساری بک میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں بہت دفعہ پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے ہیں اور آپ سے وائی وائی میں بہت دفعہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو تو دا پوائنٹ جیسے ہیں ویسے یاد ہونے چاہیے اور ان سے آپ کے بہت زیادہ ام سی کیوز ہو جائیں گے ایک جو پہلے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں گرام پوزٹیف گرام نیگٹیف کا پورا ٹیبل تھا وہ آپ نے لازمی یاد کرنا اس سے بہت زیادہ ام سی کیوز ہوں گے اور ایک جو ابھی بتانے لگی ہوں ان سے بہت زیادہ ام سی کیوز ہوں گے یہ بیسک مایکرو بائلجی کے کونسپٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہیں بیسک کونسپٹس ہیں مایکرو بائلجی کے یہ آپ نے ایس سچ ریٹا لگا دینا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پیج پہ اس میں ایک دفعہ اوبر ویو کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مایکو پلازما مایکو پلازما کی کیا بات یاد کرنی ہے کہ اس میں سٹیروز ہوتے ہیں اور کوئی سیل وال نہیں ہوتی اس میں کیا ہے کوئی سیل وال نہیں ہوتی اس کے بعد مایکو بیکٹیڈیا مایکو بیکٹیڈیا میں کیا ہے مایکولک ایسیڈ ہوتا ہے اور ہائے لپڈ کونٹینٹ ہوتا ہے یہ مایکو پلازما اور مایکو بیکٹیڈیا کا فرق ہے مایکو پلازما جو ہے اس میں کوئی سیل وال نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس گرام سٹین کی جو لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں جو گرام سٹین میں ایس سچ اتنا اچھے شو نہیں ہوتے ٹھیک ہے مطلب بالکل پرپل یا بالکل پنک نہیں آئیں گے کچھ گرام سٹین کی لیمیٹیشنز ہیں کچھ بیکٹیڈیا پر وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دیز بیکٹیڈیا دو ناٹ گرام سٹین ویل اس میں آپ منومک بھی یاد کر سکتے ہو دیز ریسکل میں مایکروسکوپکلی لیک کلر ٹھیک ہے دیز سے ٹرپونیما ریسکل سے ریکٹسیا میے سے مایکو پلازما مایکروسکوپکلی سے مایکرو بیکٹیڈیا لیک سے لگونیلا اور کلر سے کلیمیڈیا اب ٹرپونیما اس کا اتنا اچھا کیوں نہیں نظر آتا گرام سٹین میں کیونکہ وہ بہت تھن ہوتا ہے ٹو ویجولائز ٹھیک ہے وہ آپ دیکھتے ہو ڈاک فیلد مایکروسکوپی سے اور فلوروسین انٹی باڈی سٹین سے ٹھیک ہو گیا ڈکٹسیا وہ انٹرسلیولر پیرسائیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو سیل کے اندر ہی نظر آئے گا مایکرو پلازما کی کوئی سیل وال نہیں ہوتی تو آپ سٹین نہیں کر سکتے میکرو بیکٹیڈیا اس کا ہائی لپیڈ کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو ایسیڈ فاس سٹین کی ضرورت پڑتی ہے لگونیلا نیموفیلیا جو ہے وہ پرائمریلی انٹرسلیولر ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کیا یوز کرتے ہو سلور سٹین یہ آپ نے یاد کرنا ہے لگونیلا کے لئے سلور سٹین یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کلمیڈیا ہے کلمیڈیا بھی انٹرسلیولر ہے اس کے بعد اس میں میوریمک ایسیڈ ہوتی ہے سیل وال میں نہیں ہوتی تو کون سے ہمارے پاس انٹرسلیولر ہے ایک آپ کے پاس آگیا ہے ریکیٹسیا ایک لگونیلا اور ایک کلمیڈیا یہ تینوں انٹرسلیولر پیرسائٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ آپ سلور سٹین سے ویجولائز کرتے ہو اس کے بعد آپ پاس آگے سٹین وہ کس کس کے لئے یوز ہوتے ہیں ان میں سے آپ پاس جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یہ والے تین ٹھیک ہو گیا واقعی اوپر آلے آپ نے یاد کرنے تو کر لیں جنسا بوریلیا پلاس موڈیم ٹرائپینیس اوما اور کلمیڈیا کے لئے یوز ہوگا ٹھیک ہے پیڈیوڈک ایسیڈ شیف سٹین جو ہے وہ ٹروفائیما وپلی وپلی اس کے لئے یوز ہوگا ٹھیک ہے یہ یوز ہوتا ہے ڈائیگنوز وپل ڈیزیز کے لئے اس کے بعد یہ جو تین یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ آپ پاس وائیوہ ایم سی کیو ہر جگہ آجاتے ہیں زیل نیلسل سٹین جو ہے کاربل فیشن سٹین وہ ہوتا ہے ایسیڈ فاسٹ اورگنزم کے لئے ٹھیک ہے اور ایسیڈ فاسٹ ہم اوپر کیا پڑھ کے آئے ہیں مائکو بیکٹیریا ٹھیک ہو گیا اس کے لئے آپ ایسیڈ فاسٹین یوز کرتے ہیں جو زیل نیلسل سٹین انڈیا انکس کے لئے ہوتا ہے کرپٹو کوکس نیو فارمنس یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے انڈیا انکس سٹین کس کے لئے ہوتا ہے کرپٹو کوکس نیو فارمنس کے لئے ہوتا ہے سلور سٹین کس کے لئے ہوتا ہے فنجائے اور لیگونیلا کے لئے ٹھیک ہے لیگونیلا جو بیکٹیریا اس کے لئے سلور سٹین ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس کلچرز کے لئے جو سپیشل ریپوائرمنٹس ہیں ایم سی کیو پوائنٹ آف یو سے وہ یہ ہیں ٹھیک ہے ہیموفیلس انفلینزا جو ہے اس کو آپ چوکلیٹ اگر سے ویجولائز کرتے ہو اور اس کے لئے فیکٹر 5 اور فیکٹر 10 ہونا ضروری ہے ایم سی کیو آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ ہیموفیلس انفلینزا آپ چوکلیٹ اگر میں گروہ تو کرتے ہو اگر اس کے لئے کون سے فیکٹر ضروری ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ فیکٹر نمبر 5 اور فیکٹر نمبر 10 جو ہیں وہ انفلینزا ضروری ہے اس کے بعد کون ریا جو ہے وہ آپ اس پہ ویجولائز کرتے ہو تھائر ماٹن سٹین یہاں تھائر ماٹن میڈیا یا پھر وی پین میڈیا ٹھیک ہے وی پین کے لئے کیا ہوتا ہے وینکو میسین پولی ماٹن اور نیستیٹین وینکو میسین کیا کرتا ہے گرام پوزیٹیو مرگنزم کو انہیبت کرتا ہے پولی ماٹن گرام نیگٹیو کھنیزم کو انہیبت کرتا ہے اور نیستیٹین فنجائے یہ ایسے چیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے نائسیریا گانڈیا جو تھائر مارٹن یا وی پی این میڈیا پر گروھ کرتے ہیں اس کے بعد پرسیوٹس بوریلیا پرسیوٹس اس کے لئے آپ کے پاس ہوتا ہے بورڈٹ گینو ایگر یا پھر بورڈٹ ایگر اس کے بعد کورنے بکٹری ہے اس کے لئے آپ کے پاس امسی کیوں ہمیشہ آتا ہے کورنے بکٹری ہے اس کے لئے لوفلر میڈیم لوفلر میڈیم یا پھر تلیوریٹ پلیٹ ٹھیک ہو گیا یہ تو بہت امپورٹنٹ لوفلر میڈیم ضرور یاد کرنا ہے کہ سی ڈیف تیریے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد میکو بیٹیری ٹیوبر پلوسس اس کے لئے لوینسٹین جنسین میڈیم اس کے لئے ہم پوچھ رہتے ہیں لوینسٹین جنسین میڈیم اس کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے میکو پلازما نونیا اس کے لئے آپ ایٹن زیگر اس کے لئے آپ نے سارے یاد کر لینا ہے کیونکہ ایم سی کیو میں ایس اچ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں آپ یاد کر سکتے تھے ان کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی نمبر کر جائے اچھا یہ ہو گیا پہلا پیج اس کے بعد آپ پاس دوسرا آ جاتا ہے اس میں لیکٹوس فرمنٹنگ جو بیکٹیڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا تو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے کہ وہ پنگ کلونیز دیتے میں کون کی ایگر کے اوپر الطاسین مفنی استر اس پر آجنا ہے لگنیز اس پر ایسٹ ایکسٹ ایکسج ہے پہ رائے اس پر گروڑ چھارکول میțiٹرنگ سün سنٹ دیکند وس dise et iron شن کوہ جنگ مض겠습니다 جب آپ نے پیچھے پچھے انفلنز کو پڑھا ہے پیچھ سنٹ ایکسٹ ایکسٹ خلق اورنس ایکسٹ 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 ایکس reinvent اور مصد آپ اندھوں گے یہ تو آپ کے آسپی میں بھی ہماری آسپی دی اس میں انہوں نے صرف ایک سٹیشن پر ایک ہی کوسٹن لکھا تھا اور وہ یہ تھفن جائے کے لئے کونسا میڈیم جو دھتا ہے سیورٹ زیگر ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ پاس ابلیگٹ ایروبز یا ابلیگٹ اینروبز یہ آپ پاس یاد کرنے کی ایساچ ضرورت نہیں ہے اس میں سی ایم سی کیوز نہیں آتے ٹھیک ہے یہ آپ پاس ایساچ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ بے شک یاد کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو وہ آپ کی مرضی ہے یاد کر لو تو بہتر ہے مگر اس میں سے ایم سی کیوز زیادہ نہیں آتے اس کے بعد ہے اس سے اوپر جو آپ کو پڑھایا ہے سارا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز انٹر کیوز سے ابلیگٹ انٹر سیلیولر اورگینزمز جو ہیں وہ آپ کو بتاؤنے چاہیے یہ ڈیکٹ سے کلیمیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نے فکلیٹ انٹر سیلیولر یہ ہو گئی یہ بھی آپ بے شک یاد کرو یا نہ کرو یہ اوپریگٹ انٹر سیلیولر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو ایساک یاد کرنا کی ضرورت نہیں ہے فکل میٹ wieczo ان کی پسلیٹیو بیکٹیدیا آپ کی کاس امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ان کی پسلیٹیlines جوتے ہیں آپ کی پاس ضوائلنگ ڈیکشن دیتا ہے کپسوللار نمونیا ہے Breakingین�رowej سالبانیلہ ہے کلپسلہ نے مونی ہے اور گروپ بیس ٹیپٹوں کو کھائے یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کے پوائنٹ آگے اسے انکیپسولیٹر بیکٹریہ ٹھیک ہو گیا کیٹلیس پوزیٹیو اورگینزم یوڈیس پوزیٹیو اورگینزم یہ بھی آپ یاد کر لو ٹھیک ہے یہ جب یہ والے جو دو ہے نا یہ آپ جب بک پڑھو گے نا آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ یہ میں قام شفر کرتی ہے مثال سے عافظ دیا ہے ان کا مینامک Ride cheering رجو twent Ricard اور یوڈیس پوزیٹیو پنچ کے ٹھیک ہو گیا اس پیج میں کیا ایمپورٹنٹ تھا اس پیج میں ایمپورٹنٹ تھا یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہو گیا اس کے باتے پس ایمپورٹنٹ تھا obligatoireort intracellular organism اس کے باتے پاس ایمپورٹنٹ تھا encapsulated بیکٹریہ ٹھیک ہو گیا اب آپ کے باس تیسرا پیج ہے اس کے بعد تیسری میں آپ کے باس بس ہے کہ گ رینیوز کون کون سے طرح کی ہوتے ہیں یا کلر کس طرح ہوتے ہیں پیگمنٹ پروڈیوزنگ بکٹیریہ ان کے ک 있어 کتی انکہ ک truck آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکٹرینو آئ سیڈ اسرائیلی جو ہے اس کے آگ پاس یلو سلپر گ رینیوز ہوتے ہیں اسرائیل ہے یلو سینڈ تو آگز اسرائیلی اس کے یلو سلپر گ رینیوز اس کے بعد اس ٹفائلو کوکس اوریس جیلو پیگمنٹ دیتا ہے کیونکہ اوریس کا مطلب ہے لیٹن میں کہ وہ گولڈ ہے سٹیفالوکس اوریس وہ یلو پیگمنٹ دے گا سیڈیونا سرکنوزا وہ بلو گرین پیگمنٹ دے گا اور سریشیا جو ہے وہ ریڈ پیگمنٹ دے گا یہ بھی آپ پاس یاد کرنے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا کیا امپورٹن ہے بکٹیریل ویڈیلنس ارگینیزم یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے مگر بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ ایک دفعہ اس کے آورویو کرلو یہاں سے پڑھ لو ٹھیک ہو گیا پروٹین ہے اس کا کیا فنکشن ہے بائنڈس اف سی ریجین آف انٹی باڑی پروڈی سفیرنیزیشن آف ایک ہو دیکھے پروٹیز ڈیو نزیم دیٹ کلیپس ڈیو گھو ڈیو گھو ڈیو گھو ڈیو گھو گا مپروٹین جو ہے مپروٹین جو ہے تینوں یاد کر لو اور ان کے فنکشن آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ جو امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگزو ٹاکسن اور اینڈو ٹاکسن میں آپ پاس کیا فارک ہے ٹھیک ہو گیا اگزو ٹاکسن کی گرام پاسٹیب بھی ہو سکتی ہے گرام نیکٹیب بھی ہو سکتی ہے مگر اینڈو ٹاکسن جو ہے وہ آپ پاس صرف اور صرف جو ہوتا ہے گرام نیکٹیب بکٹریہ پڑے اس کے ہیں لپپولی سے کرید ہے ٹاکسن، ایڈو ٹاکسن کی ہائی ہے اینڈو ٹاکسن کی لو ہیں ٹاکسن، ٹاکسن کی توچید ہیچتھ اس ٹاکسن پ compact شakید حیرت اینڈو ٹاکسن کے لیے نو ٹاکسنfor próximo ت comunidad ٹاکسن قود فائلہمند اسیو ٹاکسن کی ط vet انٹیجینک نیٹ ڈو ٹاکسن اسیو ٹاکسن زیاداد پاہ مامنöhان ہیٹ ٹاکسن ٹاکسن سارے بھی آپ بشک ڈیفرنسز نہ یاد کرو مگر یہ ضرور یاد کرنا ہے سورس سیکریشن فرم سل کیمسٹری ٹھیک ہو گیا اور اس کے باتے ویکسین یہ تو چار آپ کو لازمی آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا کیونکہ سورس سب سے ایمپورٹنٹ ہے اینڈوٹاکسن اونلی پردیوز بے گرام نیگٹی بیٹی ہے it is a very important concept